بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹس یہ سپلیمنٹری پرابلم کا ہمارے پاس پرابلم نمبر 4.32 ہے جس میں وہ کہتا ہے کہ فائنڈ دی کرویچر الانگ دی کرو ہمیں کیا فائنڈ کرنا ہے؟ کرویچر فائنڈ کرنا ہے الانگ دی کرو یہ ہمیں جو ہے وہ کرو گیون ہے سب سے پہلے ہم لکھ لیتے ہیں کہ کون سی کرو گیون ہے گیون x is equal to t minus sin t e1 plus 1 minus cos t e2 plus t e3 یہ کرو ہمیں جو ہے وہ گیون ہے اور ہم کیا فائنڈ کرنا چاہتے ہیں کرویچر یعنی کہ k جو ہے وہ ہم یہ فائنڈ کرنا چاہتے ہیں اور کرویچر کا فارمولا جو ہے وہ سٹوڈنٹس ہمیں پتا ہے کہ وہ کس کے equal ہے کرویچر is equal to کرویچر is equal to x prime cross x double prime magnitude divided by x prime magnitude raise to power 3 یہ اس کا جو ہے وہ فارمولا ہے تو ہم سب سے پہلے جو ہے وہ سٹوڈنٹس کیا فائنڈ کریں گے اس میں سے x prime جو ہے وہ فائنڈ کرتے ہیں x prime 1 minus cos t e1 آجے گا sine کا derivative cause ہوتا ہے اور یہ cause کا derivative sine 1 کا derivative 0 تو plus sine t e2 plus e3 یہ ہمارے پاس جو ہے وہ x prime آگیا پھر x double prime اگر ہم فائنڈ کریں تو یہ کیا جائے گا sine t کیونکہ 1 کا derivative 0 cause کا derivative minus sine ہوتا ہے minus minus plus ہو جائے گا اور یہ e1 plus cause t e2 اور یہ 0 e3 یہ ہمارے پاس 3 equation آگئی اب ہم نے basically جو ہے یہ والی values فائنڈ کرنی ہے ایک تو ہمیں چاہیے x prime magnitude raise to power 3 تو x prime جو ہے وہ magnitude وہ اگر ہم فائنڈ کریں تو x prime یہ ہے students تو اس میں ان کے coefficients جو ہیں وہ one minus cause t اس کا جو ہے وہ square آجے گا plus sine t اس کا square آجے گا plus one square اور یہ square root بن جائے گا یہ کیا جائے گا square root آجے گا اچھا اب یہ یہ کس کے equal بنا یہ one جو ہے one کا derivative a minus b whole square a square plus b square minus 2ab تو 2 cause t plus sine square t plus one اس کا square root بنے گا اچھا sine square plus cause square کیا ہوتا ہے one تو one plus one plus one minus 2 cause t اس کا square root یہ جگہ one plus two minus 2 cause t اس کا square root یہ one plus two کامل لے لیں تو one minus cause t اس کا square root آگیا ٹھیک ہے جی یہ ہمارے پاس اس کی جو ہے وہ value آگئی اب آپ یہاں پہ یہ دیکھیں سٹوڈنٹس کے x prime magnitude one plus two ادھر آپ half angle identity formula لگا لیں تو one minus cause t کو لکھا جا سکتا ہے two sine square t by two اور اس کا square root x prime modulus is equal to one plus four sine square t by two اور اس کی power کیا آجے گی that is equal to one by two اور ہمیں کیا چاہیے ہمیں جو ہے وہ اس کی power 3 چاہیے تو دونوں طرف ہم power 3 لے لیں تو یہ بن جے گا raise to power 3 by 2 اور ایک value یہ ہمیں چاہیے تھی وہ students ہم نے جو ہے وہ find کر لیں اس کو آگے ہم ادھر use کریں گے فارمولا میں اب ہم نے جو ہے وہ کیا کرنا ہے x prime اور x double prime اس کا جو ہے وہ cross لینا ہے اور اس کا پھر بعد میں magnitude find کریں گے students ہم جو ہے وہ find کرتے ہیں x prime cross x double prime اس کو جو ہے وہ find کریں گے اور یہ کس کے equal ہوتا ہے یہ determinant کے equal ہوتا ہے determinant میں ادھر e1 e2 e3 x prime یہ ہمارے پاس ہے 1 minus cos t sin t 1 اور یہ ہے sin t cos t 0 اس کو ہم students کیا کر لیں گے اس کو جو ہے وہ open کر کے simplify کر لیں گے یہ کیا بن جائے گا that is equal to e1 یہ column اور row delete ہو گئے تو یہ آجے گا minus cos t پھر minus c2 یہ آجے گا minus sin t پھر e3 یہ آجے گا cos t minus cos square t اور پھر minus sin square t یہ students 3x3 کا determinant تھا اسے ہم نے open کر لیا اب یہ یہ کیا بن گیا that is equal to minus cos t e1 plus sin t e2 اور اس میں سے اگر ہم جو ہے وہ minus common لے لیں تو minus e3 اور یہ کیا بن جائے گا minus common لینے سے sin square t plus cos square t minus cos t آجے گا اب sin square plus cos square کس کے اقل ہوتا ہے 1 کی اقل ہوتا ہے تو اس کی جگہ پہ آجے گا minus cos t e1 plus sin t e2 minus یہ آجے گا 1 minus cos t e3 اور اس کو ہم جہا وہ کیا کہیں گے 4 کہہ لیتے ہیں اب ہم نے basically کیا کرنا ہے students اس کا جو model ہے وہ ہم جہا وہ find کرنا چاہتے ہیں اور اس کے بعد اس فارمولے کے اندر ہم ان values کو جہا وہ کیا کریں گے replace کر دیں گے ٹھیک ہے جی modulus find کر کے ہم پھر ان values کو اس میں replace کریں گے اب یہاں پہ یہ دیکھیں کہ x prime cross x double prime modulus یہ کس کے equal آئے گا that is equal to minus cos t is cos اس کا square plus minus one minus cos t اس کا square اور square root آگیا یہ کیا بنا cos square t plus sin square t plus یہ minus کا square لیں تو plus ہی ہو جاتا ہے تو one minus cos t اس کا whole square اور یہ square root بنے が sin square plus cos square students kis equal to one that is equal to one plus اس کی جگہ پہ ہم لکھ سکتے ہیں two sine t by two اس کا whole square اور square root یہ بن جائے گا one plus four sine square t by two یہ ہمارے پاس کیا جائے گا اس کی value بنے go here one minus cos t two sine square t by two آئے گا اور یہ پھر ادھر جائے 4 t by two اس کا square root یا power one by two x prime cross x double prime modulus students equal آگیا اب ہم نے کیا کرنا ہے basically تو ہمیں curvature find کرنا ہے تو اس کے لئے curvature that is equal to x prime cross x double prime اس کا modulus over x prime raise to power 3 اب ادھر value ہم نے اس کی put کی تو one plus four sine 4 t by two raise to power one by two آگئی divided by one plus four sine square t by two raise to power three by two اور یہی ہمیں find cut تھا یہی بوک پہ آنسر بھی ہے تو یہ پس question 4.32 اس کے بعد 4.33 کو ہمسال کریں گے نیکس ویڈیو میں اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ